بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو گلوبل سپیکس کی جانب سے ہم آپ کو خوش احمدید کہتے ہیں ایک نئے فیکٹس کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں فرنس مالدی بہرہن میں واقعہ ایک سیاحتی ملک ہے یہ ملک 1192 چھوٹے اور بڑے جزیروں پر مشتمل ہے جن میں صرف 200 جزیروں پر انسانی عبادی پائی جاتی ہے مالدی کی 100% عبادی جو ہے وہ مسلمان ہے جبکہ یہاں اس ملک کی شہریت لینے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے عجیب بات یہ ہے کہ مالدی بطمت کے پیروکاروں کا ملک تھا صرف دو ماہ کے اندر اس ملک کے بادشاہ عوام اور خواہ سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے مگر یہ موجز کب اور موجزہ کب اور کیسے ہوا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے تو ہمارے تمام سامین و ناظرین سے اگزارش ہے کہ ہمارا چینل گلوبل سپیکس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور اون کرنے تاکہ اس طرح کے مزید اور فیکٹلیٹر ویڈیوز آپ کو برواکت ملتی رہیں جیہاں فرنس یہ واقعہ ہے مشہور سیاہ ابن بطوتہ نے مالدیب کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں لکھا ابن بطوتہ ایک عرصے تک مالدیب میں بطور قاضی کام کرتے بھی رہے ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مالدیب کے لوگ بودمت کے پیروکار تھے اور حد درجہ تحمت پرست بھی تھے اس قیدکی کے بعض ان پر ایک جن مسلط تھا وہ جن ہر مہینے کی آخری طریقوں جانئے کہ روشنی اور شموں کے جلووں میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بط خانے میں ایک دشیزہ کو بناو سگار کر کے رکھ دیتے تھے وہ جن رات اس بط خانے میں گزارتا اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی اور لوگ اس کی لاش کو جلاتے جن کے لیے دشیزہ کا انتخاب ذریعہ قرآن دازی ہوتا تھا اس بار قرآن دازی میں ایک بیوہ بڑیہ کی بیٹی کا نام نکلایا تھا رو رو کر بڑیہ کا نڈال ہو چکی تھی گاؤں کے لوگ بھی بڑیہ کے گھر میں جمع تھے دور سے آئے اس مسافر نے بھی بڑیہ کے گھر کا روک کیا اور اس کے اس تفسار پر اسے سب کچھ بتایا گیا کہ جن کے مظالم کتنے بڑھ گئے ہیں مسافر نے بڑیہ کو دلاسہ دیا اور عجیب خویش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ بط خانے میں مجھے بٹھایا جائے پہلے تو وہ لوگ خوف کے مارے نام مانے کہ جن گسے ہوگا تو ان کا انجام بد ہو سکتا ہے لیکن مرتا کیا نہ کرتا وہ راضی ہو گئے مسافر نے وضو کیا اور بڑھ خانے میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جن آیا اور پھر کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا لوگ صبح و نہار بڑھ خانے کے باہر جمع ہوئے تاکہ اللہ جلائی جا سکے لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سکے میں آ گئے یہ مسافر مشہور مسلم دائی مبلغ اور سیاہ ابو برکات بیبری تھے ابو برکات کی آمد اور جن سے دو دو ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی بادشاہ نے شیخ کو شاہی ازاد کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا شیخ ابو برکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی بادشاہ نے اسلام قرور کیا اور صرف دو ماہ کے اندر مالدیب کے سب لوگ بدمت سے طائب ہو کر مسلمان ہو جائے گئے یہ تیرہ سے چودہ کی بات ہے اس مبلغ اور دائی نے مالدیب کو اپنا مسکن بنایا لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہزاروں مسجدیں تمیر کی اور مالدی میں ہی فوت ہوئے اس مٹی پر ہی دفن ہوئے کہنے کو ابو البرکات بربری ایک شخص لیکن تنہا ایک امت کا کام کر گئے تھے آج بھی ان کا وقت برابر عجر مل رہا ہوگا کہتے ہیں نا کہ اچھے کا اچھا اور برے کا برا عجر ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ چھوٹی سی فیکلیٹر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا چینل گلوبر سپیک سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضروران کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کے مزید اور انفرمیٹر ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ